یہ سمجھئے کہ پیدائش تو میری سن بارہ کی ہے سہارنپور خاندان ہم لوگ کا روحلا وہ جو میں نا وہ روحلا کس قدر ظالم جفا جی اکینا پرور تھا یعنی وہ لوگ ہیں ہم صاحب زادی زہرہ بیگم ممتاز اللہ خان یا زہرہ سہگل ہندوستان کی فلم انڈسٹری سے بھی پرانی تھی انہوں نے بی بی سی کو یہ انٹرویو ستر کی دیائی میں دیا تھا ہمیں باپ دادا یہی سپہ سالار وغیرہ جنرل وغیرہ رامپور میں بھئی پھر یہ کہ ہمارے خاندان تو یوں کہ ریاست ریاستی لوگ تھے تو خاندانی لوگ تو بہت ہی پرانے زمانے کے خیالات تھے ان کے مگر میری والدہ کا یہ تھا بہت ہی ان کی اچھا یعنی آپ کہیں گے دخیا نوسی قزیم کے لوگ تھے جی بالکل والدہ کی اچھا تھی کہ بچیوں کو تعلیم دی جائے لہٰذا ہمیں لاہور بھیجا کوئین میریز کالیج میں جو کہ اس زمانے میں ایک انسنی سی بات تھی اور مجھے یاد ہے کہ چھٹپن میں جب ہم تو وہاں پنجابی لڑکیاں تھیں آڑی مانگ وغیرہ نکالتی تھیں تو ہم چھٹیوں میں جب گھر آتے تھے تو ہماری طرف رامپور میں بالکل کواری لڑکیاں سیدھی چھٹیا کرتی مانگ نہیں نکالتی تو ہمیں دیکھ کے وہ ہماری پھوکیوں وغیرہ کہتی تھی بچیاں کرستان بن گئی ہیں یوں کہ آڑی مانگ نکالتی تھیں تو ہمیں لاہور بھیجا گیا اور وہاں میٹرک کرنے کے بعد میں پھر جرمنی چلی گئی زہرا سہگل نے اپنے کریئر کا آغاز پنڈت روی شنکر کے بھائی ادھے شنکر کی ڈانس کمپنی میں کیا اور پردے پر آخری مرتبہ دو ہزار ساتھ میں سانوریاں فلم میں نظر آئیں امیتہ بچن کے ساتھ ان کی فلم چینی کم کافی ہٹ ہوئی لیکن خود انہیں سب سے زیادہ مزہ گوویندہ کے ساتھ اپنی فلم چلو عشق کریں کا ذکر کرنے میں آتا تھا ان کی فلموں اور ڈراموں کی فیرز تو لمبی ہے لیکن اپنے کریئر کے آخری مراحل میں انہوں نے دل سے ہم دل دے چکے سنام اور بینڈٹ لائک بیکم جیسی فلموں میں کام کیا تھیٹر کی دنیا کی مشہور شخصیت عزیز قریشی کہتے ہیں کیونکہ ہماری برادری ایکٹروں کی ہے اور ہم انہیں اپنا امام مانتے ہیں ایکٹنگ میں اور میں بس خوشکسمت بھی کہی ہے بسکسمت بھی کہی ہے ایک ہی سیریل میں میں ان کے ساتھ کام کیا تھا میں نے مگر اس میں یہ آسانی تھی کہ لمبے اپیسوڈ تھے اممہ این فیملی اچھا وہ محول کو اتنا زندہ رکھتی تھی جتنی بھی عمر ہو گئی تھی زورہ سہگل کی بہن عزرہ بڑھ بھی انہی کی طرح غیر معمولی عدا کر رہا تھی وہ انیس سو چونسٹھ میں پاکستان چلی گئی تھی جہاں سٹیج پر ایک لمبے کریئر کے بعد انیس سو دس میں تیرانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا زورہ سہگل نے انیس سو بیالیس میں سائنسدان اور ڈانسر کامیشور سہگل سے شادی کی لیکن صرف دس سال کے اندر ہی وہ بیوہ ہو گئیں اس کے باوجود انہوں نے زندگی سے کبھی ہار نہیں مانی ان کے چاہنے والے شاید سب سے زیادہ انہیں ان کی زندہ دلی کے لیے ہی یاد رکھیں گے سحیل حلیم بی بی سی دلی جہاں کسا مکتا س